بلیٹن کا بقائدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں شدید گرمی اور ہیٹ ویف کے خدشات سکولوں میں موسم گرمہ کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا سکولوں میں یکم جن سے چودہ اگست تک چھٹیا ہوں گی پنجاب میں سکولوں کے اوقات اکار بھی تبدیل کر دیا گیا سکول پیر سے جمعے رات تک صبح ساتھ سے ساڑھے گیارہ بجے تک کھلیں گے جمعے کو صبح ساتھ بجے سے ساڑھے دس بجے تک تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی اکتیس مہے تک ڈبل شیفٹ اور آفٹر نون سکول ختم بچے صبح کے اوقات میں سکول آئیں گے شہر میں ہیٹ ویف کے خدشے کے باعث سکولوں میں گرمی کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے یکم جن سے سکولوں میں چھٹیاں ہوں گی سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے سکولوں میں موسم گرمہ کی چھٹیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا تعلیمی ادارے چودہ اگست تک بند رہیں گے گرمی کی شدت کے باعث اکتیس مہے تک سکولوں کے اوقات اکار میں کمی کر دی گئی سکول صبح ساتھ بجے لگیں گے اور چھٹی ساڑھے گیارہ بجے ہوا کرے گی جمعے کے روز سکولوں کو ساڑھے دس بجے چھٹی ہوگی بجے کو گرمی سے بچانے کے لیے کھلی جگہ یا پلے گراؤنڈ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی نوٹفیکیشن کا اطلاق سرکاری اور پرائیویٹ سکول پر ہوگا ایڈیوکیشن آتھارٹیز کو نئے اوقات اکار پر ہر صورت عمل کروانے کا حکم دیا گیا ہے احکامات ناماننے والے سکول کے خلاف کاروائی کی جائے گی آور بلنگ کا ایک ایک یونٹ واپس کرنا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا حکم لیسکو کو بجلی کے چھاسٹھ کروڑ یونٹ سارفین کو واپس کرنے کا آرڈر کرپشن کرنے والے لیسکو افسران پھس گئے ڈی جی ایف آئی اے نے تحریری یقین دہانی طلب کر لی لیسکو کو آور بل یونٹس کی واپسی کے لیے چھ ماہ کا وقت درکار ہے ایک سال میں اٹھانمے کروڑ یونٹس کی آور بلنگ ہوئی وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے سارفین کو اکتیس کروڑ یونٹس کا ریلیف دلوا دیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی بجلی سارفین کو ریلیف دینے کے لیے متحرک ہیں محسن نکوی کے نوٹس کے بعد آور بلنگ ختم ہونے کے ساتھ سا شہریوں کو یونٹس بھی واپسی کا آغاز ہو گیا ایف آئی اے نے لیسکو سے آور بلنگ کی مد میں چھاسٹھ کروڑ یونٹس واپس مانگ لیا ہیں سی ای اے لیسکو کی جانت سے آور بلنگ کے یونٹس کی واپسی کے لیے وقت مانگا گیا ہے ڈی جی ایف آئی اے نے لیسکو سے یونٹس کی واپسی کے لیے تحریری یقین دہانی مانگ لی ہے لیسکو نے ایک سال کے دوران اٹھانوے کروڑ یونٹس کی آور بلنگ کی ایک ماہ کے دوران سارفین کو اکتیس کروڑ یونٹس واپس کیے گئے ایف آئیے نے باقی 66 کروڑ یونٹس کی واپسی کے لیے ایک دماز شروع کر رکھے ہیں وزیر داخلہ محسن نکوی نے آور بلنگ کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کے احکمات جاری کیے آئندہ ایک دن بھی آور بلنگ نہیں ہوگی لیسکو سارفین کو 30 دن کا بل جاری ہوگا کمپنی نے بے زابقیوں پر کڑی شرائط آئیت کر دی تیس روز کی ریڈنگ پر بجھلی کے بلوں کے اجراء کے لیے چیک کوڈ لگا دیئے ایک دن بھی اوپر ہوا تو سسٹم اضافی یونٹس کو خود بخود منفی کر دے گا چیک کوڈ لگنے سے سارفین کو 30 روز سے زائد یونٹس پر بلنگ نہیں کی جا سکے گی ریڈنگ سیکشن کی جانب سے جاری ہونے والی تصاویر کے مطابق 30 روز کی بلنگ ہوگی ذرائع کے مطابق 30 روز سے زائد اضافی یونٹس کو سسٹم خود بخود منفی کر دے گا چند روز قبل کمپنیوں میں 30 روز سے زائد دنوں پر بلنگ کا سکینڈل سامنے آیا تھا اضافی یونٹس چارچ ہونے سے سارفین کے بلوں پر سلیپ تبدیل ہو گئی تھی سلیپ تبدیل ہونے کی وجہ سے سارفین کو بھاری بھرکم بلز بھیجوا دیئے گئے تھے جس کی وجہ سے چیک کوڈ لگایا گیا نواب ٹاؤن پولیس مقابلہ جالی قرار تاجر فیصل بٹ کو اس کے بچوں کے سامنے گولیاں ماری گئیں عارفالہ پولیس کانسٹیبل خلیل کی لاز چھوڑ کر بھاگ گئی مبہینہ مقابلے میں کانسٹیبل سمیت دو افتاد کی جان گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کچھا چٹھا کھول دیا مقتول فیصل بٹ کے ورسہ بیان کے لیے طلب خصوصی عدالتوں میں ججز کی تیناتی کے لیے دو دن کی محلت اپنے عدلیہ سے تعاون نہیں کرنا یہی رویہ رہا تو عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس پینل بنا کر بھیجیں تین دن میں ججز تائینات ہو جائیں گے ایڈوکیٹ جرنل کہاں لکھا ہے پینل چیف جسٹس بنا کر بھیجے گا چیف جسٹس کا استفسار چیمبر میں بامانے مشاورت کر لیتے ہیں مریم اورنزیپ چیمبر میں کیوں کھلی عدالت میں بات کر لیں تائیناتی وزیر آلہ نے کرنی ہے بتائیں وہ کب آنا چاہتی ہیں چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا سوال چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد آمد خان نے براسکورٹ جنرل پنجاب کی وساطہ سے درخواست پاس مات کی سبائی وزیر قانون سے برت کی سرباہی میں جسٹس تائیناتی کے لیے تشکیل دی گئی کابینہ کمیٹی کے مہمران مریم اورنزیب اور میاں مجتبہ شہجاہ رمان ایڈوگر جنرل پنجاب خالد سا کے ہمرا پیش ہوئے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے ریمارکس دیا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ چیف جسٹس ججز کے لیے پینل بجھوائے گا ایڈوگر جنرل اور وزراء نے استعداء کی کہ چیف جسٹس خصوصی عدالتوں کی ججز کے لیے تین یا چار ججز کے ناموں کا پینل بھیجے چیف جسٹس نے ریمارکس دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیا احمد نے کمیٹی قیم کر دی انہوں نے عدالت سے صدا کی کہ اس معاملے کو چیمر میں سن لیا جائے چیف جسٹس نے کہا عدالت کے لیے آپ بھی قابل احترام ہیں جو کہنا ہے اوپن کورٹ میں کہیں عدالت نے مریم اور انگزیب کی اس حدا پر کابینا کمیٹی کو خصوصی عدالت کے ججز کی تقریری کے حوالے سے باہمانی مشاورت کے لیے بیس بائی تک کا وقت دے دیا کیمرامین خالد ملک کے حمراہ ملک محمد اشرف سیٹی فورٹی ٹو پانچ مرلہ گھروں پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تیاریاں نو لاکھ سولہ ہزار مکان مالکان سے ٹیکس وصولی ہوگی پانچ مرلہ مکانات کے لیے بی سی اور ڈی کیٹیگری بنا دی گئی سالانہ دو عرب روپے کا ریویڈیو ہی کٹھا ہوگا حکام نے تجاویز پنجاب حکومت کو بھیج دی پنجاب میں بی سی اور ڈی کیٹیگری کے علاقوں میں پانچ مرلے کے گھروں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا اس پر محکمہ ایکسائز کی جانب سے تجاویز حکومت پنجاب کو حتمی منظوری کے لیے پیش کر دی گئی ہیں پنجاب میں خصوصی طور نو لاکھ سولہ ہزار پانچ مرلہ یونٹس پر ٹیکس لگایا جائے گا جو بی سی اور ڈی کیٹیگری کے علاقوں میں آتے ہیں کیپٹل ویلی کے مطابق پراپرٹی ٹیکس وصول کرنے کی سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں کہ جو گھر کی موجودہ مالیت ہوگی اس کے مطابق ٹیکس وصول کیا جائے گا ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق اس فیصلے سے سالانہ دو عرب روپے کا ریوینیو حاصل ہوگا پنجاب حکومت نے صفائے کے نظام کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کی ٹھان لی لاہو سمیں تمام ڈوینل ہیڈکوارٹرز میں دس ایگریگیشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ایگریگیشن پلانٹس سے ویسٹ کی تین کیٹیگریز ہوں گی گرین ویسٹ پلاسٹک ویسٹ اور کورا کرکٹ الگ الگ لفٹ کیا جائے گا پنجاب حکومت کے پلان کے مطابق گرین ویسٹ سے خاد تیار کی جائے گی پلاسٹک ویسٹ کی ریسائیکلنگ جبکہ کورا کرکٹ سے بجلی بنائی جائے گی محکم بلدیات پنجاب نے لاہور سمیت صوبے بھر کے یومیاں ستاون ہزار ٹن ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے سفارشات مرتب کر لی وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر شہری اور دہی علاقوں میں جامعہ صفائی پلان پر آئندہ چار ماہ میں عمل درامت شروع ہوگا محکم بلدیات نے صفائی کے نظام کو تحسیل لیول پر لے جانے کا پلان مرتب کر لیا صفائی کے نئے نظام میں ہر گھر سے کورا اٹھایا جائے گا اور گریوں کی روزانہ صفائی ہوگی پنجاب حکومت کا محکمہ زاقات کو ختم کر کے سوشل ویفر ڈپارٹمنٹ میں زم کرنے کا فیصلہ سٹیرنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی حتمی فیصلہ صوبائی کا بھی نہ کرے گی پنجاب میں محکمہ زاقات کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کے لیے سٹیرنگ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو اپنی سفارشات اور تجاویز حکومت پنجاب کو پیش کرے گی ذرائع کے مطابق محکمہ زاقات پنجاب کو سوشل ویفر ڈپارٹمنٹ میں زم کیا جائے گا سٹیرنگ کمیٹی کی سفارشات پر حتمی فیصلہ کابینہ میں کیا جائے گا کمیٹی محکمہ سوشل ویفر میں زاقات ڈپارٹمنٹ کو زم کرنے کا طریقہ وضع کرے گی وزیرعالہ پنجاب کو گزشتہ روز محکمہ زاقات کو ختم کرنے کی سفارشات کی گئی وزیرعالہ مریم نواز نے محکمہ کو ختم کرنے سوشل ویفر میں زم کرنے کی اصولی منظوری دے دی پڑے لکھی نوجوان سرکاری سکولوں کی آرز ملکیت حاصل کر سکیں گے پانچ ہزار سے زائد سکولوں کی پرائیوٹائزیشن کے لیے پانچ جون تک پرائیوٹ اداروں سے درخواستیں طلب کر لے گئی ہیں سکول ری آرگنائزیشن پروگرام کے تحت محکمہ تعلیم نے سکولوں کی پرائیوٹائزیشن کے لیے پانچ جون تک پرائیوٹ اداروں سے درخواستیں مانگ لی پہلے مرحلے میں زیرو ٹیچرز والے پانچ ہزار آٹھ سو ریچر سکول پیما اور پیف کے تحت پرائیوٹائز کیے جائیں گے انجیوز، پیرونہ ملک مقیم پاکستانی، سماجی شخصیات اور تعلیم یافتہ نوجوان، لڑکے اور لڑکیاں درخواست جمع کروانے کے اہل ہوں گے مذکورہ سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے فیض پیف ادا کرے گا اس سے قبل پیف کے ماتحد سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کا 650 روپے ادا کیا جا رہا ہے درخواست زندہ پیف کی ویب سائٹ پر جا کر قریبی سکول کی ملکیت کے لیے اپلائی کر سکیں گے ڈسٹرک جیل اب گجو مطا کی بجائے کوٹ لکپت میں بنے گی جیل میں کام عمر بچوں، خواتین اور مرد قیدیوں کے لیے الہدہ الہدہ کمپلیکس بنائے جائیں گے زمین کی خریداری حتمی مراحل میں پہنچ گئی ڈسٹرک جیل لاہور کا مسئلہ حل ہوگی دا سزار کہہ لیو کہ گنجائش والی ڈسٹرک جیل لاہور اب گجو مطا کی بجائے کوٹ لکپت میں بنے گی جیل کی تعمیر کے لیے ساٹھ اکٹ جگہ ریس کلپ کے ساتھ خریدی جا رہی ہے آئی جیل خانہ جات میاں فاروق نظیر کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ زمین کے خریداری حتمی مراحل میں پہنچ چکی ہے کوڑ لکپت میں نئے جیل میں دس ہزار قیدوں کی گنجائش رکھی جائے گی کام عمر بچوں، خواتین اور مردوں کے لیے الہدہ الہدہ کمپلیکس تیار کے جائیں گے میاں فاروق نظیر نے کہا جیل میں مرد و خواتین ملازمین کے لیے ریاشت گاہیں بھی تعمیر کی جائیں گی جل زمین کی ادایگی کے لیے پی سی ون کی تیاری شروع کر دی جائے گی گندم کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ڈبل روٹی بنانے والی کمپنیز نے قیمتوں کی کمی نہ کی سادہ، براؤن بریڈ اور ملٹی گرین بریڈ کی مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ جاری ہے گندم کی قیمتوں میں واضح کمی آ چکی ہے مگر ڈبل روٹی بنانے والی کمپنیوں نے قیمتوں میں کمی نہ کی لاہوریہ سا ناشتہ یعنی ڈبل روٹی بدستور مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ جاری ہے کریانہ مرچنٹس نے کہا کہ گندم کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بنا کر کمپنیوں نے متعدد مرتبہ ڈبل روٹی مہنگی کی اب گندم کی قیمتیں گرنے کے باوجود ڈبل روٹی کی قیمت جون کی تون برقرار ہے اس وقت اوپن مارکٹ میں براؤن بریڈ ایک سو ساٹھ ملکی سادہ ڈبل روٹی ایک سو بیس بڑا پیک دو سو تیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے دوسری طرف مختلف برینڈز کی کافی دو سو سے تین سو روپے مہنگی کر دی گئی کریانہ مرچنٹس کے مطابق کافی کی چھوٹی بوتل پچاس گرام نو سو روپے اور سو گرام کافی سولہ سو روپے کی ہو گئی ہے چھوٹی بوتل ہے پچاس گرام اس پر دو سو روپے بڑے ہیں اور بڑی اس سے بڑی بوتل ہے اس پر تین سو روپے ہیں اور اس سے جو بڑی بوتل ہے اس پر پانچ سو روپے بڑے ہیں شہریوں نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا کہ جن کمپنیوں نے گندم سستی ہونے کے باوجود ڈبل روٹی کی قیمتیں کم نہیں کی ان کے خلاف کاروائی کی جائے کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹو مہنگی بجلی نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹ کو بھی بڑا دھچکا دے دیا ہے مہنگی بجلی کے بعد اس تمام مالی سال میں بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ایکسپورٹ اہداف حاصل نہ ہو سکے پل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسییشن کے ڈیٹا کے مطابق مالی سال دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ایکسپورٹ ساڑھے انیس بلین ڈالر رہی اور اس کے بعد انرخی کی قیمت بڑھائی گئی بجلی نو سینڈ سے پندرہ سینڈ پاکستانی روپے میں تینتی سے اوستن ساڑھے بیالیس روپے فی یونٹ کر دی گئی بجلی مہنگی ہونے سے مالی سال دو ہزار بائیس اور تیس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ایکسپورٹ تین بلین ڈالر کمی سے ساڑھے سولہ بلین ڈالر رہی روا مالی سال دو ہزار تیس اور سو بیس میں بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں اضافہ نہ ہو سکا روا مالی سال کے دس ماہ جولائی دو ہزار تیس سے اپریل دو ہزار چوبیس تک ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سفر اشاریہ دو فیصد کمی سے تیرہ اشاریہ انتر بلین ڈالر ہے شیئرمین اپٹوما کامران ارشد نے کہا کہ جب تک سستی انرجی نہیں دیتے ایکسپورٹ بڑھنے کا خواب تعبیر نہیں پاسکتا مختلف علاقوں سمیت محمد نگر روڈ کا علاقہ بجلی کے بہنگم تاروں کی لپیٹ میں شہر کی متعدد سڑکیں اور گلیاں خستہ حال ہیں شہری سیوریت سفار کے ناقص نظام گیس کی لوڈ شیڈنگ اور تجاوزات کے سبب بھی پریشان ہیں ڈیورنڈ روڈ محمد نگر میں بجلی کے بہنگم تاروں کے گچھیں نٹکنے لگے رہائشی پریشان کہتے ہیں کئی بار آگ لگنے سے حدثات بھی ہو چکے سنوائی نہیں ہو رہی متعدد بچے کرنٹ لگنے سے زخمی ہوئے جو ہر ٹون بلاک ون کی مین روڈ اور گلیاں خستہ حالی کا شکار سیوریج پائیپ لین بچھانے کے لیے کھو دی گئی گلیاں سڑک کی تاحال مرمت نہ کی گئی مکین کہتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا کپریہ ٹاؤن رائیوینڈ کے داخلی راستے پر سیوریج کا پانی جمع ہو گیا اہلِ علاقہ کو مشکلات کا سامنا ہے متعدد گلیوں میں گٹروں کے ڈھکن بھی گائب ہیں لاکہ مکینوں کا کہنا ہے بہت پریشان ہے نصیر آباد علی انسٹیٹوٹ سے منسلک روڈ پر گندگی کا ڈھیر لگیا روڈ کئی سال سے خستہ حالی کا بھی شکار ہے اہلِ علاقہ نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے گلبرگ 3A1 بلوک کا پارک کسی ویران علاقے کا منظر پیش کرنے لگا پارک کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار صفائی کے ناکس انتظامات جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر بچوں کے لیے کوئی جھولا بھی موجود نہیں پودے مرجانے لگے لاکہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اطراف میں کنسٹرکشن کے کام سے پارک کی حالت خراب ہو گئے نیو آہاتہ گڑی شاہوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ علاقے کا فیلٹریشن پلانٹ بھی بند مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی اور گیس آتی نہیں لیکن بل باقائدگی سے ہزاروں روپے میں آ جاتے ہیں مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں دروگے والا مین روڈ تجابزاد کے نرگے میں چنچی رکشہ ڈرائیورز بھی ٹریفک کی دوانی میں بڑی رکاوٹ بن گئے راگیروں کا کہنا ہے رکشہ ڈرائیورز آج ہی سڑک گھیڑ لیتے ہیں تجابزاد کے بائیس بہت پریشان رہتے ہیں شہر کی مختلف شہراؤں پر شہری ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں موٹر سائیکل اور کار سواروں کی قصیر تعداد ونوے کی خلاف ورزیوں میں مصروف ہے لنگ ٹوڑ پنڈی سٹاپ ارفا کریم ٹاور پر شہری ونوے سے مخالف سمد سفر کرنے لگے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسنین اور لکسیج جی حسنین شہر کی مختلف شہراؤں پر جو ٹریفک قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی سریام کی جاری ہے شہر کے مختلف جو یوٹرن بنے ہوئے ہیں وہاں پر خلافے ٹریفک جو بہاؤ ہیں وہاں پر موٹر سائیکل سوار ہیں اور جو کار سوار ہیں ان کی جانب سے ونوے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہراؤں کے اوپر نہ صرف جو شہری ہیں بلکہ جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ ٹریفک وارڈنز جنہوں نے قانون کو نافذ کرنا ہے اور قانون کے اوپر عمل درامت کرانا ہے وہ افراد جب قانون کی خلاف ورزی کریں گے جو کہ قوانین کے اوپر عمل درامت کروائیں اسی طرح شہر کے مختلف شہراؤں کے اوپر ہمیں جو نوجوان ہیں جو منچلے ہیں وہ ہمیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسی طرح دن کے قاتل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مختلف شہراؤں کے اوپر جو برخلافے جو توقع ہیں وہ ڈرائیو کی جاتی ہے یعنی کہ ون وے کی خلاف ورزی کر کے موٹر سائیکل اور کاریں چلائی جاتی ہیں اسی طرح یوٹرنز کے اوپر بھی یہ بے ہنگم صورتحال ہے جو وہ دیکھنے میں آتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف جو ٹریفک ہے ان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ جو حادثات ہیں وہ بھی رونما ہوتے ہیں جو معززین شہری ہیں ان کی جانب سے یہ بساوقات احتجاج بھی کیا جاتا ہے اور اپیل بھی کی جاتی ہے کہ جو وہ ٹریفک وارڈنز ہیں سیٹی ٹریفک پولیس ہے اس کے اوپر عمل درامت کرے قوانین کو سخت کیا جائے تاکہ یہ جو مسائل ہیں جی ٹھیکیر حسنین بہت شکری آپ کا یو ای ٹی شعبہ ٹرانسپورٹ میں مبینہ طور پر کرپشن اور بد انوانے یونیورسٹی میں میکینک ہونے کے باوجود نیجی ورکشاپ سے گاڑیوں کی مرمت کروانے کا انکشاف ہوا ہے یونیورسٹی ملازمین سے انٹی کرپشن میں درخواست دے دی یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ملازمین شعبہ ٹرانسپورٹ کی مبینہ کرپشن اور بد انوانی پر محکمہ انٹی کرپشن پہنچ گئے درخواست جمع کروائی کہ یونیورسٹی میں میکینک ہونے کے باوجود نیجی ورکشاپ سے گاڑیوں کی مرمت کروائی گئی درخواست کے مطابق ٹرانسپورٹ شعبہ انچارج اور کچھ ملازمین مبینہ کرپشن میں ملوث ہیں طلبہ سے سرکاری فیس لے کر اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں معاملے پر پیڈا ایکٹ کے دہت انکوائری ہوئی مگر مبینہ طور پر چیئرمنٹ ٹرانسپورٹ نے معاملہ سرد خانے میں ڈال دیا انیورسٹی کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا درخواست نے مزید لکھا ہے کہ ملی بغت سے گاڑیوں کے پرزے اور پیٹرول بھی چوری کیا جاتا ہے کاہنا میں نیجی سوسائٹی کے خلاف احتجاج کا معاملہ دوران احتجاج پولیس حلکاروں سے بتتمیزی کونسٹیبل کی وردی پھارنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تھانا کاہنا میں سب انسپیکٹر وقاس اسلم کے مدیت میں سات نامزت اور تیس نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق پولیس خیابان امین میں انٹرچینج پر احتجاج کے اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کر کے راستہ کھلوانے کی کوشش کی اسی دوران مظاہرین نے پولیس سے بتتمیزی شروع کر دی بعض مظاہرین نے کونسٹیبل سلیم کی وردی پھار دی پولیس کا کہنا ہے مقدمہ مظاہرین پر نہیں بلکہ مظاہرے کی آر میں پولیس سے بتتمیزی کرنے والوں کے خلاف درج کیا گیا ڈیپٹی سپیکر زہیر چنرڈ کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس آپوزیشن کا حد کے عزت بلکہ جائزہ لینے کے لیے کمیٹی کی اثر انو تشکیل کا مطالبہ سپیکر پنجاب اسمبلی زہیر چنرڈ کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہسپے روایت دو گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا ایوان میں انکشاف کیا گیا کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ملک کی ایک کروڑ پینتیس لاکھ خواتین کی شادیاں نہیں ہو سکی حکوم دی ربن احسن رضا خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے ونڈ ڈش پر پابندی لگائی اب جہیز پر بھی پابندی لگنی چاہیے سبائی وزیر سحیل شوکت بٹ نے ایوان کو یقین دلایا کہ محکمہ جلد ایسا قانون لائے گا جہیز جیسے مسائل کا سامنا نہیں رہے گا ایوان میں ایک مرتبہ پھر حد کے عزت بل کا معاملہ زیر بحث رہا اوبوزیشن رکن رانا شہباز اور رانا افتاب نے تحفظات کا اظہار کیا اوبوزیشن ارکان نے کہا کہ سپیکر نے مرضی سے کمیٹی بنا دی کمیٹی دوبارہ قائم کی جائے اجلاس میں اوبوزیشن رکن راشد تفیل کو اسمبلی گیٹ پر روکے جانے پر اوبوزیشن نے شدید احتجاج کیا کہا کہ موزیز رکن کو روکنا ووٹرز کی توہین ہے ڈپٹی سپیکر نے معاملے پر ایوان کو تحقیقات اور ملوث اسمبلی آفیسر کو موطل کرنے کی یقین دہانی کرائی ایوان میں وزیر پارلیمانی امور نے پنجاب فرانسک ایجنسی اور الیکشن کمیشن کی سالانہ ریپورٹس بھی ایوان میں پیش کی ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس سومور دوپہر دو بجے تک ملتوی کر دیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین سٹی فورٹی ٹو لاہور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ایلیٹ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت وزیر اعلیٰ نے ایلیٹ اونی فارم زیب تنکیا ایلیٹ کمانڈوز کی حمزہ کمپنی اور آئیشہ کمپنی نے جنرل سلامی پیش کی بیدین روڈ کے پولیس ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سبائی کابینہ کے ارکان اور آئی جی پنجاب بھی شریک ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریڈ کا موینہ بھی کیا ماؤں کی دعائیں ہیں مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کر کے جتنی آپ کے گھر والوں کو خوشی ہو رہی ہے اتنی ہی خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے آٹھ سو کامیاب بچے میرے سامنے کڑے ہیں جن میں خواتین بھی ہیں کامیاب ہونے والوں کو مبارک بات پیش کرتی ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا مجھے بطور وزیر اعلیٰ آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ دیکھ کر حوصلہ ملا میں آپ ہی میں سے ہوں بہترین کارکردگی پر کیش انہمات کا بھی اعلان کیا میں آپ کی یونیفارم آج پہن کے آئی ہوں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو یونیفارم ہے یہ صرف یونیفارم نہیں ہے آپ لوگ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں قوم کے ان چند خوش قسمت بیٹوں اور بیٹھیوں میں سے ہیں جن کو یہ وردی پہننا نصیب ہوتی ہے اس قسم کی بھی ان کو لیٹس ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوگی لیٹس ٹکنالوجی کی ضرورت ہوگی وہ بلکل ان کے پاس حاضر ہوگا وسائل میں جو کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ جو بجٹ ان کو چاہیے ہوگا آپ کی پیشہ برانہ جو صلاحیتیں ان کو مضبوط کرنے کیلئے ان کو سٹرنٹن کرنے کیلئے وہ چیف منسٹرز آفیس کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ انشور کرتی ہوں آئی جی صاحب کے اس میں کمی نہیں آئے گی ایلیٹ فورس ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پرینڈ کے موقع پر فی میل کمانڈوز نے سیٹ اہلی ریپلنگ بیلڈنگ کروسنگ لیزرڈ کرال فیس ڈاؤن ریپلنگ سٹریٹ کرائنگ اور سٹریٹ کروسنگ کے مظاہرے کیے ایشیہ ترکیاتی بینک کے تعاون سے اٹریفٹا کے بیس کالوجیز کو سینٹرز آف ایکسیلنٹس بنایا جائے گا وزیر سنت و تجارہ چودری شافعہ حسین کی ایوانی سنت و تجارت ساہیوال کے وفد سے گفتگو کہتے ہیں کالوجیز اور ان کی لیپس کو عالمی مایار کے مطابق اپگیٹ کیا جائے گا وزیر سنت و تجارہ چودری شافعہ حسین سے ایوانی سنت و تجارت ساہیوال کی صدر کاشی فریاز کے قیادت میں وفد ملاقات کی انڈسٹری کے مسائل اور سمال انڈسٹریل سٹیٹ ساہیوال میں منسوک پلاتوں کے بحالی اور دیگر ایشیوز پر بات چیت ہوئی خلیفہ خوشی محمد میموریل بینڈمنٹن ٹورنامیٹ میں مزید تین میچز کا فیصلہ سخی سرور اور شجاعت خان نے یک طرفہ مقابلے کے بعد فتح سمیٹ لی پہلے میچ میں گوھر نفیس اور مدسہ ریاض ملک کی جوڑی نے ملک شبیر اور محمد عابد کے خلاف ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے فتح سمیٹی دوسے میچ میں شجاعت علی خان اور سخی سرور کے جوڑی نے عمران اٹھور اور سحیل مسعود کی جوڑی کو یک طرفہ مقابلے کے بعد دو سیٹ سے شکست دی جبکہ تیسرے میچ میں رانہ عرفان اور محمد عقیر کی جوڑی نے فتح سمیٹی اب آپ کو بتائیں الحمرہ آرٹ سینٹر میں انسٹرومنٹل شو معروف سرنگی نواز زہیب حسن نے دیگر سازندوں کے حمرہ اپنے فنڈ کا مظاہرہ کر کے دات سمیٹی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فروق کتنا ہے موسیقی